میرے اشرف تیری شوقت تیری عظمت کے حضور صاحبِ فکر و تفکر کا ذہن کا اپتا ہے دیکھ کر اشرفِ سمنان کا نوری گمبت ساری دنیا کے خبیصوں کا بدن کا اپتا ہے دیکھ کر نیر کی کائی میں شفاقی خوشبو اہلِ یونان کی حکمت کا گگن کا اپتا ہے پیشِ نظر جمالِ کالِ نبی کا ہے یہ وقت میرے دوستو سچمجھ خوشی کا ہے پیشِ نظر جمالِ کالِ نبی کا ہے آمد سے ہو گئی ہے تجلی کی بارشیں چہرہی لگ رہا ہے کسی جنتی کا ہے پیرِ طریقت گلِ گلزارِ اشرفیت عبروِ جماعتِ اہلِ سنت شہزادِ حضور رئیسِ ملت فخر العلماء والمشائخ سیاہِ یورپ و ایشیا عالمی اسلامی اسکولر مبلغِ اسلام رئیسِ علماء حضرتِ اللامہ الحاج سید شاہ جامی اشرف اشرفی الجیلانی ولی اہد جانشینِ آلیہ میرانیہ کھمباد شریف بجرات جلوہ گر ہیں ملکِ ہندوستان سے عرب و عجم کے علماءوں کے درمیان اگر کسی ذات نے ہندوستان سے موجودہ وقت میں انسیت اور اولیاءِ کلام کی بارگاہوں کی افادیت بتائی ہے تو اس ذات کا نام حضرتِ اللامہ سے یہ جامی اشرف ہے اور ایک بات دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ جب چودہ سو سال بعد کے سید کا چہرہ عیسیٰ ہے تو کربلا میں حسین کا چہرہ کیسا رہا ہوگا سبحان اللہ عضرہ محبت سے کہنے سبحان اللہ آپ کے اندر سب کچھ اچھا ہے ایک بہت بری خرابی ہے جو میں شروع سے دیکھ رہا ہوں آپ اگر نعرہ لگا دیں گے ایسا نہیں کہ میری صحت میں اضافہ ہو جائے گا ایک کوئی بڑی بات ہو جائے گی بہت بڑا کام آپ سے سبحان اللہ بولنے سے پیچھے والے آگے والے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ آدھی ہو گئے تھے ہسنے ہسانے کے اللہم برکت صاحب قبلہ ہوں حضرتِ حبیب اللہ فیضی ہوں ابھی ہم لوگوں نے ہمارے فتح بھائی شہبازیہ جنسی دیگر یہ لوگ ہیں جو ہماری آوازوں کو آپ کی آوازوں کو انٹرنیشنل لیول پر دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں حقیقت میں یہ جو آپ ذات دیکھ رہے ہیں نا کل قیامت کے دن اگر آپ بھی کہیں گے نا غریب نواز ہم گنہگار ہیں بدکار ہیں سیاہ کار ضرور ہیں مگر آپ کے نام کی محفیل تھی آپ کا بیٹا آیا تھا جب سید جامی اشرف گواہی دے دیں گے تو میدان محشر میں ان کی گواہی بخشش کا ذریعہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا ہے کی نہیں تو محبت اور احترام کے ساتھ آپ بیٹھیں دل لگائیں عقیدت کے ساتھ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جلسے دو ہزار حضرت کے یہاں جب کانفرنس ہوتی ہے تو لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا ہے دور ہی دور تک صرف سر ہی نظر آتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہو کہ دس ہزار ہوں پانچ ہزار ہوں پنرہ ہزار ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ فقط عظمت و کردار کے ڈھب ہوتے ہیں یہ فقط عظمت و کردار کے ڈھب ہوتے ہیں جنگ کے فیصلے تلوار سے کب ہوتے ہیں صرف تانات پہ موقوف نہیں فتح مبی کربلا والے ہوتو بہتر بھی غزب ہوتے ہیں صرف تانات پہ موقوف نہیں فتح مبی اسے دے دو اسے دے دو اسے دے دو یہ لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے میاں ہم تو حسینی ہے بہتر کی ضرورت ہے درہ محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنے یا رسول اللہ جس کا ہاتھ نہ اٹھرا اللہ کرے کہ اسے توفیق مل جائے محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی نل لگائیں ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے یا رسول اللہ اچھا در تو نہیں رہے نا آپ در رہے ایسا تو نہیں نا آپ غریب نواز کے ہندوستان میں بیٹھے ہیں پرتھوی راست سے لے کر کے گری راج تلک پرتھوی راست سے لے کر کے گری راج تلک پرتھوی راست سے لے کر کے گری راج تلک کتنے آئے میری ہستی کو مٹانے والے آج تک ہند میں بچے نہ کسی مانے جنے عاشق خاجہ کو بھارت سے بھگانے والے آج تک ہند میں بچے نہ کسی مانے نعرہ لگا آپ لوگ نعرہ نہیں لگاتے ہیں کیا پہلی بار ایسے لوگ ملنے یہ سب برکت بھائی آپ کی برکت ہے جو آپ کے گاہ میں نعرہ نہیں لگ رہا ہے نہیں یہ سب آپ کی برکت ہے اللہ خیر فرمائے پاس سال چھے سال لطیفہ کہانی سنائے گا تو کیا ہوگا صرف ڈالی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا بہت مارے گا صرف ڈالی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا اپنے پنجے میں جکر لے گا بہت مارے گا مخدوم اشرف کی شکایت نہ کہیں پر کرنا ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا مخدوم اشرف کی شکایت نہ کہیں پر کرنا مخدوم نہ گر ہے آپ کا گام ہے صحیح ہے یہ فیصلہ بھی کر لے کہاں پہ جانا ہے ادھر امام زمانہ ادھر زمانہ ہے اللہ سلامت رکھے آپ بہت اچھا نارا لگاتے ہیں سن لیں علماء کا حکم ایک مرتبہ اور غریب نواز کے نام پہ کہ دیں یا رسول اللہ اور ذرا محبت سے کہ دیں یا رسول اللہ پل تھوی راستے لے کر کے گری راج طلق پل تھوی راستے لے کر گری راج طلق کتنے آئے میری ہستی کو مٹانے والے آج تک ہند میں بچے نہ کسی مانے جنے عاشق خادہ کو بھارت سے بھگانے والے اور چار مصرہ سنے کے دیار ہند میں صوفی سما چلتا ہے اسی کے زیر اثر کام کا چلتا ہے رے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے یہاں تو صدیوں سے خاجہ کا راج چلتا ہے ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے یہاں تو صدیوں سے خاجہ کا راج چلتا ہے دیار ہند میں صوفی سما چلتا ہے اسی کے زیر اثر کام کا چلتا ہے ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے یہاں تو صدیوں آئیے حضرت حبیب اللہ فیضی حضور سید جامعی شف شفیل جیلانی جس طرح دیکھنے میں الحمدللہ خوبصورت ہیں اور کیوں نہ ہو خون کن کا ہے مولا کائنات کا خون ہے خاتون جنت کا خون ہے ماں خدیجت القبرہ کا خون ہے کہ یہ سبحان اللہ یہی وہ خون ہے جو کربلا میں بہا تھا جس خون کی نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی نظیر ہے علیہ حضرت سرکار امام عشق و محبت تاجدار نعمت علیہ حضرت سرکار فرم نے فرمایا تھا دو جہاں میں خادمِ عالی رسول اللہ کر حضرتِ عالی رسولِ مختدہ کے واسطے کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول حضرتِ بیدم دویش کے اسی محور پر پہنچیں تو اپنے وارثیت کا تیور دکھایا یہ کہتے ہوئے کہ بیدم یہی تو پانچھیں مقصودِ کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی حیکنی یہ وہی خون ہے الحمدللہ جو کربلا میں بہا تھا اور ساداتِ کرام کی محبت اور انسیت تو قرآن کے ذریعے واجب کر دی گئی ہے حیکنی آپ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہیں کہ نبی کے بیٹے کے چہرے کا دیدار آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ حضرتِ حبیب اللہ فیضی صاحب کو سنیں اور اس کے بعد جو اعباب کا حکم ہے انشاءاللہ نعرہ بھی میں لگا دوں گا مگر اس وقت شاہن شاہ ترنم حضرتِ الحاج حبیب اللہ فیضی کی آمد ہے دل لگائیے یہاں سے وہاں تک ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند طریقے سے اللہ کی لیکن اتنا تو تجربہ ہے الحمدللہ سلطان اشرف کا کرم ہے کہ جیسے جیسے راڑ ڈھلتی ہے مجھے لوگ دیکھ کر کے بہت زیادہ کشمکش میں رہتے ہیں کہ اتنا پتلا دبلہ انسان آواز اتنی کہاں سے آتی ہے میں کہتا ہوں کہ جب تک سلطان اشرف کا کرم رہے گا کفیل امبر کا معاملہ گرم رہے گا جب تک سمندر میں پانی ہے تب تک سلسلہ مقدوم سمنانی ہے الحمدللہ ہے کہ نہیں آپ اس سلطان کے غلام ہیں میرے اشرف تیری شوقت تیری عظمت کے حضور صاحبِ فکر و تفکر کا ذہن کابتا ہے دیکھ کر اشرفِ سمنان کا نوری گمبد ساری دنیا کے خبیصوں کا بدن کابتا ہے میرے اشرف تیری شوقت تیری عظمت کے حضور صاحبِ فکر و تفکر کا ذہن کابتا ہے دیکھ کر اشرفِ سمنان کا نوری گمبد ساری دنیا کے خبیصوں کا بدن کا اپتہ ہے دیکھ کر نیر کی کائی میں شفا کی خوشبو اہل یونان کی حکمت کا گگن کا اپتہ ہے دیکھ کر نیر کی کائی میں شفا کی خوشبو اہل یونان کی حکمت کا گگن کا اپتہ ہے تو آپ سلطان اشرف کی نگرانی میں ہیں حضور سید جامعی اشرف شفی الجیلانی کے رخ زیبہ کا آپ دیدار کر رہے ہیں دیدار بھی تھا جوش میں شبیر کے دریائے سخاوت تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت تلوار سرک شکوانہ گلا تھا اور یار یہ کہہ کہ خطا بخشدی حرکی میرے شہنے جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا تو ہم کو اہن کے ساتھ بیٹے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں دل لگا کریں یہاں سے وہاں تک ہر کوئی ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور ذرا محبت کے ساتھ سید صاحب کی گواہی میدان محشر میں زبخشش کا ذریعہ بن جائے گی محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر اور ذرا محبت سے اللہ نے جتنی طاقت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر سرگاہ تکبیر اعلاد مخدوم اشرف فریضان اعلا حضرت نارے تکبیر نارے سالت اس طرح تلخنوائی سے نہیں چلتا ہے کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے میری ماں کی بھی عبادت ہے اس میں شامل گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے